پانچ گھنٹے کا مقصد ہے کہ پانچ گھنٹے جب بازار بند ہے اس وقت کرونا داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بازار کھولے گئے اس وقت کرونا داخل ہوگا نہیں جناب سپیکر صاحب جو ایس او پی بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر خدا رہا صحیح طریقے سے عمل درامت کو یقینی بنائے جائے جناب سپیکر صاحب کیونکہ ٹائم کی کمی کے وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں بڑے سپیڈ کے ساتھ اپنے بات کو وانڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹڈی دل جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ بھلستان کے تین تیس اجلا میں اس وقت جو ٹڈی دل ہے جو لوکسٹ ہے بلکہ جو اتنا یعنی نقصان دیا ہے فصلات کو باغات کو عد سے زیادہ میرا سر ریکویسٹ ہے جو نقصان ایک تو قدرتی آفات ہوتا ہے ایک انسان کے اپنے آفات ہوتا ہے لیکن قدرتی آفات جب باتیں اس سے نمٹنے کے لیے حکومت وقت کو چاہیئے کہ جتنا ہے اس کے جو نمٹا جاتا ہے اس آفات سے اور اس کے بعد اس کے ایسسمنٹ کیا جائے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب باغات کے فصلات کے اس کے ایسسمنٹ کیا جائے اس کے نقصانات کے ایسسمنٹ کیا جائے کہ جتنی بھی نقصانات ہوتے ہیں برائے میرے بانی چاہے بجلی کے بل میں چاہے دو یا تین مہینے بجلی کے جو بل ہوتے ہیں یہ مطلب جو کاشتکاروں کو نہ لیا جائے یا کئی نیری پانی ہوتے ہیں یہ بل نہ لیا جائے یا ان کے نقصانات کے موجودہ وقت ایسسمنٹ کیا جائے ان کے نقصانات کے اضالت کیا جائیں یہ سرکار کے لیے سب بہتر ہوگا جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یقینا ہم بلوستان کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے کہہ سردار اختر جام منگل نے جو بات کی جو تربت کا واقعہ تھا ڈنو کا جو ایک کا معصوم بچی کو زخمی کیا گیا اور وہ اس کی جو والدہ کو شہید کیا گیا اور اس واقعہ میں جو افراد ملوث پھائے گئے جناب ڈپٹی سپیکر ان کو کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزا دی جائے اور بلوستان کی حمن کو ایک بار پھر یہ لوگ بدامنی کے طرف دکیلہ دیا جا رہا ہے جس طرح کوئٹا کا واقعہ بھی ہوا تھا بلال نورزی کا اور یہ تربت کا واقعہ تھا خدا رہا بلوستان ہم حمن چاہتے ہیں ہم زندگی چاہتے ہیں ہم تعلیم چاہتے ہیں ہم روزگار چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر بلوستان کی امن کو یعنی خراب کرنے کے کوشش میں تلے ہوئے ہیں خدا رہا اس کے اوپر آپ لوگ ایکشہ لے لیں جناب سپیکر صاحب جاز کا واقعہ آیا کراچی میں بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو منسٹر صاحب نے اس فلور انہوں نے کہا تھا غلام سرور خان نے کہ اس سے پہلے جو چھے جاز کریش ہوئے تھے کسی جاز کا یعنی وہ رپورٹ پیشن ہوئے ہیں ہمیں حمید ہے جو بائیس جن کو جو رپورٹ آئے گا اس رپورٹ کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ہم دعا کرتے ہیں جاز میں جتنے جانیں ضائع ہوئے تھے ہیں یعنی ہم اس کے ایک میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور کرونا میں جتنے علاقاتیں ہوئے ہیں ہم ان کے ایک میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان شفاہ دے دے آخری بات سر میں اس ٹیل میل کی بات کرتا ہوں یقین ہم بلوستان نیشنل پارٹی ہم سر پورے پاکستان کے پورے دنیا کے جان جس لوگوں کی اوپر جو ظلم ہوگا زیادتی ہوگا اس کے جو بنیادی اقوک چینے جا رہے ہیں ہم اس کی ضرور بات کرتے ہیں سر میں اس فلور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک ویجن ہے ایک سوچ ہے ایک منیفیسٹو ہے اپنے الیکشن میں کہا تھا کہ ایک کرون نوکریاں دیا جاگا خدا رہا اس ٹیل مل کے اگر نوہزار پانچ سو اگر نوکریاں آپ ان کو رکھا جائیں چھوڑ دیا جائیں یہ بہتری ہوگا جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ لی جی جناب صابر حسین قیم خانی صاحب شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب آج کا دن میرے نظر میں اسیمبلی کے لیے بڑا تاریخی دن ہے ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر پاکستان کا آٹھمہ بڑا شہر اس میں عالی تعلیمی ادارے کا قیام